رسولِ کریم محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآنِ مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآنِ مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نسیر فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم اور وسیلہ پہ آیت ختم نہیں ہو رہی اور یہ سارے سامری جو ہیں وسیلہ پہ آیت ختم کر دیتے ہیں جو بھی سامری یہ آیت تلاوت کرے گا وہ وسیلہ پہ آیت کو ختم کر دیتا ہے حالے کہ آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی اور وہ جو آگے کا حصہ ہے وہ الوسیلہ کی شرح ہے کوئی حافظ قرآن ہے یا ایہو اللہ جینام تقل اللہ واتقل اے الوسیلہ تا و جاہدو و جاہدو فی سبیل اللہ کیا ہے بھول رہا ہوں کوئی حافظ قرآن ہو تو بتا دے ورنہ نکال نہیں پڑے گیا ہے اس سے وقت لگے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ خود وسیلہ ہے اور اللہ تک پہنسنے کا کوئی ذریعہ اختیار کرو اور آگے وہ ذریعہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دعوت دین اور جہاد کا عمل ہے وہ کسی بزرگ کا دامن پکڑنا نہیں ہے و اید اخذنا میساقکم سلام شفاہی اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا ورفعنا فوقکم التور اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ تور کو بلند کر دیا خضو ما آتیناکم بقوہ اور ہم نے یوں فرمایا خضو تم پکڑ لو قبول کر لو ما آتیناکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں بقوہ مضبوطی سے وذکرو اور یاد کر لو ما فی ہے جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پہلی بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالی اپنے جلال کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ تعالی نے کوہ تور کو اتنا بلند فرمایا گویا کہ وہ ان کے اوپر آ گیا اور گویا کہ کوہ تور ان پر گر جائے گا اور اس شکل میں اللہ نے ان سے قول و قرار لیا ان کو تعلیمات دی اور فمایا کہ اس کو ذرا قوت سے پکڑنا حضرت یحییٰ سے بھی کہا گیا تھا یا یحییٰ خودل کتابہ بقوہ یا یحییٰ اس کتاب کو ذرا قوت سے پکڑنا کیا مطلب ہے کتاب کو ذرا قوت سے پکڑنا گن رہی تھی مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو تھامنے کے لیے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس پہ عمل کرنے اور عمل کرانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑے گی ایمانی قوت کی بھی انسانی عددی قوت کی بھی اور سر و سامان کی قوت کی بھی اور اسلحے کی قوت کی یہ بالکل وہی ہے جو فرمائے گا وَاعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تیاری کرو ان کے مقابل ہیں اتنی تیاری اتنی تیاری جتنی کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ من قوة قوت کے حصول کے لیے تو بات یہ ہے کہ یہ قوت کا حصول دین کو نافذ کرنے کے لیے جہاد ہے قوت کا استعمال بھی جہاد ہے اور خود تیاری بھی جہاد جہاد کی تیاری بھی جہاد ہے قوت کا حصول بھی جہاد ہے یہ سارے مرحنے جہاد ہیں ان سے یہی کہا جا رہا ہے ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو ذرا قوت سے پکڑنا اور اس کو یاد رکھنا کوئی چیز تمہاری یاد سے تمہارے عمل سے تمہاری زندگی سے محب نہ ہونے پائے ایسا کرو گے تو تم سب پرہیزگار بن جاؤ گے معلوم ہوا کہ پوری قوت قوم کو پرہیزگار بنانے کے لیے ایک نظام کی ایک قوت کی ایک دعوت کی ضرورت ہے ایک تدبیر چاہیے اور وہ تدبیر وہ قوت کا حصول اس نظام کا برپا کرنا یہ سارے کا سارا جہاد ہے ثم متولیتم من بعد ذالی پھر تم اس کے بعد اپنے عہد سے پھر گئے تم نے دین کو نافذ کرنے کے لیے قوت کا حصول نہیں کیا دین کو نافذ نہیں کیا تم اپنی ذاتی آغراج میں پڑ گئے فَلَوْلَا فَقْضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمْ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تم تباہ و برباد ہو گئے ہوتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تم جان چکے ہو الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْت ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یومِ سَبْت سنی چروار سے متعلق زیادتی کی ہے تم میں سے فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان سے یوں کہا كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ کہ تم سب کے سب زلیل بندر بن جاؤ یہ یومِ سَبْت کا واقعہ کیا ہے ایک جزیرہ تھا اس میں بستی تھی لوگ ماہیگیر تھے مچھلیاں پکڑتے تھے اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم ہفتے میں چھے دن مچھلیاں پکڑا کرو ساتھوں دن یومِ السَّبْت سنی سر کا دن سیچڑے تم آرام کرو بالبچوں میں رہو گے اللہ کی عبادت کرو گے دین کا مطالع کرو گے اعتقاف کرو اس دن شکار نہیں کرو کوئی دنیا کا دھندہ نہیں کرو اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضہ بھی ہے کہ ایک دن پورے کا پورا جو ہے وہ اپنے عام زندگی کے معامولات سے ہٹ کے انسان زندگی گزارے اب انسان کی طبیعت میں ایک لالش ہوتا ہے کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ وہ یومِ سبھ انہوں نے شکار وقار دنیا بھی دھندہ سارا چھوڑ دی یہ بہت تھوڑے لوگ اکثریت وہ تھی جو یا تو شکار میں لگے رہے یا انہوں نے یہ حرکت کی کہ کچھ ہیلے بھانے ایسے اختیار کیے کہ مچھلیوں کو پکڑ پکڑا کے ایک جگہ قید کر دیتے تھے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے یعنی ہیلے بھانے سے انہوں نے یومِ سبھ کو بھی شکار جاری رکھا اب اس بات کو دیان سے سنیں اس میں بڑی اہم بات ہے اللہ تعالی نے ان کو رزقِ حلال اتا فرمایا تھا چھے دن کا شکار ان کے لیے کافی اور بلکل ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مناسب تھا لیکن انہوں نے اللہ کے دیئے ہوئے رزقِ حلال کو کافی نہیں سمجھا اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے یومِ سبھ کا رزق یعنی رزقِ حرام شامل کر دیا اس کی سزا اللہ تعالی نے یہ دی اور یہ سزا ملتی ہے ہر حرام کھانے والے کو جب اللہ کے دیئے ہوئے رزقِ حلال کو وہ کافی نہیں سمجھتا اور اپنی طرف سے اس میں حرام ملانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اپنے دیئے ہوئے حلال رزق کو کافی نہیں رہنے دیتے اللہ نے جتنا رزق حلال دیا تھا وہ کافی تھا ہماری ضروریات کے لیے پورا تھا ہم نے کہا پورا نہیں ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں جب تک ٹھیک ہے پورا نہیں ہے پورا تھا لیکن پورا پر نہیں رہنے دیا جاتا پھر اللہ تعالی نے جوابی کارروائی یہ کر دی اور یہ خطرنات بات ہے بس یہی خطرنات بات ہے اور یہ لطرہ کر دیتے ہیں ہر حرام کھانے والے کے لیے کہ اس کے حصے کا جو حلال رزق تھا اس کو کافی اور پورا نہیں رہنے دیا اس میں کمی کر دی اب وہ ہفتے کے چھے دن شکار کرنے جاتے تھے ان کو مچھلیاں نہیں ملتی تھی اور مچھلیاں ان کو یوم سبت ہی زیادہ ملتی تھی یہ جوابی کارروائی تھی کہ اچھا حرام کھانا چاہتے تو پھر حرام کھاؤ حلال کی مقدار کم کر دی گئی حرام کی مقدار زیادہ سے زیادہ کرنے پہ یہ لوگ مجبور ہو گئے اب وہ جملہ جو اکثر سننے میں آتے کہ جی گزارہ نہیں ہوتا گزارہ نہیں ہوتا اور یہ سچی بات ہے کہ جب تک آپ حلال کھاتے رہیں گے گزارہ ہوتا رہے گا اور جس دن سے آپ حرام اس میں شامل کر دیں گے پھر حلال سے گزارہ نہیں ہوگی پھر حرام یہ مقدار بڑھتی سے لی جائے گی حلال کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی اور پتہ سے لے گا کہ پھر گزارہ نہیں ہوتا رشوت لیے بغیر گزارہ نہیں ہوتا رشوت دیے بغیر گزارہ نہیں پھر حلال سے گزارہ نہیں ہوتا پھر حرام سے ہی گزارہ ہوتا ہے فرمایا تھا کہ ہم نے مشلیوں کو حکم دے دیا کہ واقعی چھ دنوں میں وہ نہ آئے اور آئیں تو یوم السبت میں آئیں اُسل اُسل کے آئیں سیئے یوم سب کو شکار کیے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا تھا اور جب یہ نوبت آگئی اور یہ حرام پہ ہی زیادہ یہ لوگ چل پڑے تو ہم نے ان سے کہا کونو قردتن خاسئین زلیل بندر بن جاؤ اور انسانوں سے ہم نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا فَجْعَلْنَاهَا نَكَالَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اور اس واقعہ کو ہم نے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے وَمَوْعِزَتًا لِلْمُتَّقِينَ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس واقعہ کو ہم نے باعث نصیحت بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَجَبْ حَضْرِ مُوسَىٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں اَن تَزْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم ایک گائے زبا کرو بَقَرَةً کا لفظ جو ہے وہ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بَقَر بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قَالُ تو موسیٰ کی قوم نے کہا اَتَبْتَخِذُ لَا خُضُوَا ہم سے آپ مذاہب کرتے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بیل زبا کرنے کی قَالَ حضرت موسیٰ نے کہا اَعُونُ بِاللَّهِ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ میں جاہلین میں سے بن جاؤں جاہل کیا ہے اللہ پر جھوٹ باندھوں کہ اللہ گائے کر یا بیل زبا کرنے کا حکم دے رہے حالانکہ وہ زبا کرنے کا حکم نہ دے رہے ہو بہت بڑی جہالت کی بات ہے ہم جاہل میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں قَالُوا انہوں نے کہا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے يُبَيِّن لَنَا ماہیت ہمارے لئے بیان فرمائے وضاحت سے ماہیت یہ گائے کیسی ہوگی اب دیکھئے بڑی دلچسپ بات ہے اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کے واسطے سے کہ گائے زبا کر دو عبلولی لنگڑی کالی چٹی گوری جوان بڑھی جیسی ملتی ہے زبا کر دو حکم پورا ہو جائے گا آپ کہتے ہیں نظر وضاحت فرمائیے کیسی گائے زبا کریں آپ نے سوالات فرمائے شروع کر دی اب جون جو آپ سوال کرتے چلے جائیں گے پابندیہ لگتی جائیں گے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ وضاحت تو فرمائے ماہیت یہ گائے کیسی ہوگی یقوع قول مستنگاہ انہو یقوع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو بقرا ایسی گائے ہو لا فارد ولا بکر جو نہ تو بوڑی ہو نہ بچہ ہو عوانم بین ذالک درمیان درمیان میں ہو ففعلو ما تو مرو اور دیکھو اب جب تمہیں حکم دیا جا رہا اب کر گزرو اب اور نہیں کچھ پوچھنا قالو انہوں نے کہا ادع لنا رب اپنے پروردی گار سے درخواست تو کیجئے یبین لنا ہمارے لئے بیان فرمائیں ما لون ہاں گائے کا رنگ کیا ہو اچھا ہی قال انہو یقولو انہا بقرت سفرا موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گائے ہو زرد رنگ کی فاقع اللونہا اور فرماتے ہیں کہ تیز رنگ کا زرد رنگ ہو اور دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے کہنے لگے ادع لنا ربک اپنے پروردی گار سے درخواست کیجئے یبین لنا ہمارے لئے بیان فرمائیں ماہیہ یہ گائے کیسی ہو ابھی تک سمجھ میں جائیں یہ اصل میں یہ ہم پہ بات تھوڑی سی جو ہے کنفیوجن میں مبتلا کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ شک و شعبہ میں پڑ گئے ہیں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ لَمُحْتَدُونَ اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم یقیناً اس کا پتہ لگا لیں گے کیسی یہ گائے ہیں اس کو لون نکالیں گے زبخ کریں گے قال موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهَا بَقْرَتُن اب دیکھیں اب مسئیبت پڑھنے لگی اِنَّهَا بَقْرَتُن لَا ذَلُولُن تُثِيرُ الْأَرْضُ وَلَا تَسْقِ الْحَرْصُ مُسَلَّمَةُ لَا شِيَتَ فِيهَا اب اتنی ساری پاوندیاں لگ جائیں فرماتے ہیں ایسی گائے ہو جو کہ نہ تو اس نے کبھی حل چلایا ہو نہ اس کو زمین میں جودہ گیا ہو اور نہ اس نے کبھی آب پاشی کی ہو ہر عیب سے پاک ہو صاف سالم ہو قول کہنے کہ الْآنَجِتَ بِالْحَقُ اب آپ نے سیدھی صاف بات کی ہے فَذَبَحُوهَا اس کے بعد انہوں نے اس کو زبا کیا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ زبہ کریں اب یہاں پہ ایک اہم واقع یہ ہوا کہ جب اتنی ساری پاوندیاں انہوں نے اپنے اوپر لگا لی تو گائے کی یہ صفت ہو یہ ہو یہ ہو اتنی ساری صفات کی جب گائے وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تو وہ ملے نہیں بغیر صفات کے اگر آپ کہنے جائے گائے تو کوئی سی گائے پکڑ کے آپ زبہ کر دیتے اب آپ نے اتنی ساری اتنے سارے سوالات کر کے اپنے اوپر پاوندیاں لگا دی تو اب وہ گائے بہت مشکل سے انہیں ملی اور انہوں نے وہ زبہ کر دی